ظاہری اعتبار سے شدتِ حرارت اور قلتِ باراں کے اسواب چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں ایک مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے وہ باطنی اعتبار سے سوچتا ہے دیکھتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کے اسواب کیا ہے اجوہات کیا ہے اور وہ کون سے عمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور اس آگ ابلتا موسم کو ختم کرے گا حضرین آئیے انہی باتوں کو ہم معلوم کرتے ہیں کہ شدتِ حرارت اور قلتِ باراں کے اسواب کیا کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفه ونفه يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في سورة آل امران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں کئی سالوں کی شدتِ گرمی تمازت حرارت اور آگ اگلتا یہ موسم ہے سارے لوگ اس میں پریشان ہے اور اللہ تعالی کا مجزہ دیکھئے کہ عرب کے ورگستان جہاں پر برسوں میں کبھی بارش ہوتی ہے ان دنوں میں بارشوں سے مالا مال ہے اور دنیا کے وہ علاقے جہاں پر بارش کسرس سے ہوتی ہے آج وہاں پر بارش نہیں ہے پریشان حال ہے صلاتِ استسقہ پڑھی گئی دعائیں کی گئی مختلف طرح کے کام کیے جا رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہے گرمی کی شدت ہے اور ہمارے ملک وطنِ عزیز کے بعض علاقے میں حرارت اور شدت تو اپنے اروج کو آئے یعنی چھیالیس سنیتالیس اٹھالیس تک بھی یہ بات جا رہی ہے حرارت فارٹی ایٹ تک کی بات ہے اللہ حفاظت فرمائیں حضرین ظاہری اعتبار سے شدتِ حرارت اور قلتِ بارہ کے اسباب چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں ایک مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے وہ باطنی اعتبار سے سوچتا ہے دیکھتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کے اسباب کیا ہے اجوہات کیا ہیں اور وہ کون سے عمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالی بارش برسائے گا اور اس آگ اُبلتا موسم کو ختم کرے گا حضرین آئیے انہی باتوں کا ہم معلوم کرتے ہیں کہ شدتِ حرارت اور قلتِ بارہ کے اسباب کیا کیا ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرین خطبہِ مصنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الروم کی آیت نمبر ایک تالیس پڑھی ہے اللہ تعالی نے اس میں فرمایا خوشکی میں تری میں فتنہ اور فساد بپا ہے ہر طرح کی پریشانیاں ہیں یہ پریشانیاں کیوں ہیں خوشکی میں ہو تری میں ہو سمندر میں ہو عرض میں ہو زمین میں ہو ہر جگہ پر مختلف طرح کے فسادات ہیں بگاڑ ہیں موسموں کی تبدیلیاں ہیں یہ کیوں ہیں بیما کسبت اید ناس انسان کے کالے کرتوت یہ اصل سبب ہے بیما کسبت اید ناس شرعی اعتبار سے یہ بنیادی سبب ہے پھر اللہ تعالی کیوں یہ کرتا ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں صلات استسقا کے باوجود بھی بارش نہیں ہو رہی ہیں وہ نبی کا زمانہ تھا اللہ اکبر صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم مسجد آئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان میں عبر کا ایک ٹکڑا نہیں تھا لیکن ایک آدمی آئیں نبی سے شکایت کیے درخواست کیے اللہ کے رسول مال برباد ہیں مویشی برباد ہیں تجارت اور کاروبار کٹ گئی ہیں سارے پریشان ہیں بارش نہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجئے نبی ہاتھ اٹھائیں دعا کیے صحاب اکرام دعا کیے بس خدبہ ختم ہونے کی دیر تھی آسمان عبر آلود ہوا ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوئی کہ پھر دوسرا ہفتہ دوسرے جمعہ آئیں اور آ کر وہی آدمی یا دوسرا کوئی آئے کہا اللہ کے رسول بارش بہت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یہ پانی یہ بارش یاد رکھئے کم ہو تو بھی زحمت ہے زیادہ ہو تو بھی زحمت ہے مناسب مقدار میں ہو تو یہ رحمت ہے اللہ اکبر اللہ نے اسی لئے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْنْ حَيْ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے پانی زندگی ہے اس کو اللہ نے بہت پہلے ہی بتا دیا ہے اور یہ پانی مناسب مقدار میں ہو تو یہ رحمت ہے کم ہو زیادہ ہو تو یہ زحمت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة المؤمنون میں ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا مناسب مقدار میں اگر یہ مناسب مقدار میں ہو تو یہ بہتر ہے اور مناسب مقدار میں نہ ہو تو یہ رحمت جا کے زحمت بن جائیں یا تو سیلاب میں مبتلا ہو کے برباد ہو جائیں یا کم ہو کے سب سبیل کٹ جائیں پریشان ہو جائیں اور آگے اللہ نے جو فرمایا اس آیت میں فرمایا وَإِنَّا أَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور اس بارش کے پانی کو ہم نے زمین میں بسا دیا زمین میں جذب کروا دیا تاکہ انسان کو فائدہ ہو اگر آسمان سے بارش نہ ہو زمین سے بھی پانی نہیں آئے گا زمین کے پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے اللہ نے کہا ہم نے زمین سے کہا تم اس کو جذب کرو أَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے زمین میں اس کو پائیوس کر دیا ہے اور آگے سن لیں وَإِنَّا أَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس پارش کو اور اس کے سطح کو ختم کرنے پر قادر بھی ہے ہم ہی یہ سب کرنے والے ہیں لہٰذا دنیا والوں تم کو چاہیے کہ رب بحقیق طرف جاؤ حضرین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو یہ فطرہ فساد جو بپا ہے نا انسان کے کالے کرتود کے نتیجے میں ہم دعائیں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں نبی صاحب اکرام ایک بار دعا کیے کتنا فائدہ ہوا دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے یہ تعلیم دی ہے میرے بھائیوں یہ فتنہ فساد اللہ تعالی جو یہاں پر یہ برپا کیا ہے انسان کے کالے کرتود کے نتیجے میں اور یہ دعائیں قبول نہ ہو کے شدتِ گرمی اور قلتِ بارک کیوں ہے آگے اللہ نے فرمایا اسی آیت سرات الروم کی اس آیت میں فرمایا دہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت عید الناس لیدیقہم بعض اللہ دی عاملو اللہ تعالی انسان کے باز کالے کرتود کا مزہ دنیا میں چکھاتا ہے لیدیقہم بعض اللہ دی عاملو ہر ایک کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا ہے یہ باز کی سزا ہے کیوں کرنا کیا ہے لعلہم یرجعون لعلہم یرجعون شاید کئی انسان لوٹ کے آئے پلٹ کے آئے اس جملے کو آپ بار بار سنیں گے پلٹ کے آؤ لوٹ کے آئے اللہ کی طرف آ جاؤ اور حضرین مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے مومن یہ سوچتا ہے یہ جو موسموں کی تبدیلیاں ہیں دوسرے آیت نے پڑھی سرال عمران کی آیت نمبر 141 اللہ نے فرمایا موسم کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لئے عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں اللہ نے اس میں نشانیاں اور عبرتیں پنہا رکھی ہیں انسان کو چاہیے ان نشانیوں کو ان عبرتوں کو ڈھونڈیں دیکھیں تلاش کریں اور رب سے تعلق جوڑ لیں ذکر کریں فکر کریں آگے اللہ نے فرمایا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ذکر بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں موسموں کی تبدیلیوں میں ذکر بھی کرتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس نتیجے پر مومن پہنچتا کہتا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا دَبَاطِلَا اللہ تُو نے ظُلْم نہیں کیا اللہ تُو نے ان کو بیکار پائدہ نہیں کیا یہ موسموں کی تبدیلی بیکار نہیں ہے گرمی کی تماسط حرارت شدت آگ اُبلتا ہوا موسم بیکار نہیں ہے بارش کی قلت بیکار نہیں ہے کسی جگہ پر بارش کی کسرت بیکار نہیں ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا دَبَاطِلًا سُبْحَانَك اللہ تُو پاک ہے قصور ہمارا ہے ہم نے حق ادا نہیں کیا فَقِنَا عَذَابَ النَّار اللہ تُو ہمیں نارِ جہنم سے بچھا لے گرمی کی شدت میں ایک مومن کو یہ سوچنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے عبرت حاصل کریں دوسری بات اللہ سے پناہ مانگے فَقِنَا عَذَابَ النَّار ایسے وقت میں اللہ سے پناہ مانگے اللہ تُو نارِ جہنم سے بچھا لے صحیح روایت ہے ترمیزے وغیرہ کی صحیح روایت ہے اور بے حقی میں بھی یہ روایت ہے شعب العیمان میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان ایک بندہ دن میں تین بار کہتا ہے اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہ تُو نارِ جہنم سے مجھے بچھا لے اللہ تُو نارِ جہنم سے مجھے بچھا لے اور یہ کہتا ہے اللہم آجرنی من النار تین بار کہتا ہے اللہ میں تُس سے جنت مانگتا ہوں تو یہ جہنم اور جنت خود کہتے ہیں اللہ اس بندے نے روزانہ تین بار مجھ سے پناہ مانگیا ہے اللہ تُو اس کو جہنم سے بچا لے اس کو میرے اندر داخل مت کر اور جنت یہ کہتی ہے اللہ اس نے مجھے تین بار مانگا ہے کم از کم اللہ تو اس کو مجھے داخل فرما کم سے کم یہ تو کریں تین بار مطلب کسرس سے کیا کریں حاضرین یہ ایک پیغام ہے اور اس کے بعد شریعت بار سے یہ شدت حرارت کیوں ہے نعر جہنم کی بھاپ ہے نبی نے فرمایا صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدت کو پہنچ جائیں نماز کو تھوڑی تاخیر سے پڑھ لو ہر وقت اول وقت پہ نہیں کبھی تاخیر سے بھی پڑھنا چاہیے جب شدت گرمی ہو تو کہا کہ فابردو بسلام نماز کو تھنڈی کر لیا کرو ذرا تاخیر سے پڑھ لیا کرو اس لیے کہ یہ جو شدت حر ہیں حرارت اور تمازت یہ جہنم کی بھاپ میں سے ہے کہ اسی جہنم کی بھاپ میں سے ہے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی نے فرمایا یہ اصل سبب ہے چاہے سائنس کچھ بھی کہیں دنیا والے کچھ بھی کہیں شریعت بار سے شدت حرارت اور تمازت اور یہ گرمی ہے نام اور یہ جو آگ ابلتا موسم کیوں جہنم اپنی آگ کو ابل رہی ہے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ نے کہا جہنم نے خود یہ کہا نبی نے فرمایا اشتقت النار الہ رب بھی ہاں جہنم نے اپنے رب کے پاس یہ شکایت کی کس نے جہنم نے شکایت کی اشتقت النار الہ رب بھی ہاں کہا یا رب اکل بعد بابا اتنی شدت حرارت ہے اتنی گرمی کی شدت ہو چکی ہے میرے اندر میری گرمی ایک دوسرے کو کھا رہی ہے اللہ اکبر کیا جہنم کی حرارت ہوگی میرے بھائیو کیا جہنم کی حرارت ہوگی کہا کہ جہنم کی آگ باز باز کو کھا رہی ہے لہذا اللہ پرداشت سے باہر ہے مجھے سانس چھوڑنے کی اجازت دے دیں سانس چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور سانس لینے کی اجازت دے دیں اللہ تبرکتالہ وقتن فوقتن جہنم سے کہتا ہے اب سانس چھوڑو سانس چھوڑو اس کو دو سانس کی اجازت دی گئی ہے ایک چھوڑنے کی اور ایک لینے کی جب وہ سانس چھوڑتی ہے نبی نے فرمایا یہ جو شدتِ گرمی ہے جہنم جب سانس چھوڑتی ہے اس وجہ سے اور شدتِ سردی جہنم جب سانس لیتی ہے تب ساری گرمیوں کے سمٹ لیتی ہے اللہ اکبر یہ سبب ہے میرے بھائیو جہنم کی یہ گرمی دیکھو دنیا کی آگ سے انتر گناہ زیادہ حرارت اور تمازت رکھتی ہے جہنم کی آگ اور اسی آگ سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم میں اللہ نے یہ تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اہلِ ایمان کو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہم اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو دنیا کی اس گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا بندوبست جتن اور انتظام کر رہے ہیں کیا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی جتن کی ہے کوئی انتظام کوئی بندوبست ہم نے کی ہے ایسی جانم کی آگ جس کی ایندھن پتھر ہے دنیا کی آگ پتھر کو جلا نہیں سکتی ہے اتنی خطرناک آگ ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچایا کرو اور مومن کو چاہیے کہ اسے وقت میں وہ سوچیں کہ ہم کیسے اسے بچ سکتے ہیں اللہ اکبر اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پیغام دیا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبیہ فرما دیجئے قل نار جہنم اشد حرآ لوکان و یفقہون کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے جہنم کی آگ اس سے خطرناک ہے اس سے خطرناک ہے اس آگ سے بچو آج کی اس حرارت اور تمازت تو سوچ کے آگ سے بچو حاضرین یہ جو حرارت اور تمازت اور آگ سے بچنے کے لیے دنیا میں بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنا اور آخرت کی وہ حرارت کو یاد کرنا یہ سورج جو آج کروڑوہا دوری پر ہے اس کے باوجود اس کی حرارت ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کل قیامت کے میدان میں یہ سورج قدرہ میل قدرہ میل ایک میل کی مصافت پہ آ جائیں اور میل ایک میل کو بھی کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں سرمے کی سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے سوچئے سرمی کے کاری اتنی ہے اگر سورج یہاں آ جائے کیا حال ہوگا پسینے میں ٹوپتا ہوا تیرتا ہوا نظر آئے گا وہاں پر بھی نار جہن وہاں پر بھی حرارت اور شدت گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آئیے اللہ تعالیٰ ما خلقتہ دا باطلہ بیکار نہیں پیدا کیا کیا اس میں پیغام ہے شدت حرارت میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اللہ کی ان دو نعمتوں کی قدر کرو پہلے چیز ایک مزدور ایک کسان ایک کام کرنے والا باہر جانے والا آج اگر اچھے سے آپ اگر ایسی بنگلے میں بھی کام کر رہے ہیں باہر نکل کر آدھا گھنٹہ ٹرائول کرو آپ کے ہونٹ سوک جاتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہیں ایسے وقت میں انسان کو سب سے پہلے کیا چاہیے سایا چاہیے سایا چاہیے دھوپ میں گرمی میں پہلے سایا ڈھونتا ہے سایا کہاں ہے سایا کہاں ہے دوسری نعمت پانی چاہیے قیامت کے میدان میں غور سے سنیے اے حکمت کی بات ہے شاید آپ نے سنی ہے ہاں حکمت کی بات یاد رکھیے استدلائے لہائے یاد رکھی میرے بھائیو آدمی کو ایسی حرارت اور تماثت میں پہلے سایا چاہیے سایا کسے ملے گا کہاں ملے گا کس سے ملے گا کل قیامت کے میدان میں سایا اللہ کی طرف سے ملے گا ہے نا سایا اللہ کی طرف سے کن کو توحید پرستوں کو سایا ملے گا اللہ کے پاس پانی کہاں ملے گا نبی کے پاس حوز کھو سر سے اللہ اکبر ہاں توحید والے رسالت والے توحید والے بن جاؤ اللہ سے سایا مانگو اور نبی کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ نبی نے کیا فرمایا ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے قیامت کے میدان میں سات خوش نصیبیں سے ہیں جن کو اللہ تبرکتالہ سایہ انعائد فرمائے گا اور وہ سایہ صرف انہی لوگوں کو ملے گا جو سات خوش نصیب ہیں ان سات خوش نصیبوں میں سے بنیں اور سایہ حاصل کریں یہ سات لوگ کون کون ہے امام عادل انصاب پسند بادشاہ بادشاہ اگر ظلم کریں یاد رکھو سایہ نہیں ملے گا کس سالی آئے گی امام عادل دوسرا شاب بن نشاف عبادت اللہ نوجوان جو اپنی جوانی کو بیرا رضی میں نہیں ٹرکس میں نہیں اور میوسک گانوں میں نہیں گلیوں میں سڑکوں میں پارکوں میں نہیں ہوتیلوں میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارا اسے نوجوان کو تیسرا وہ انسان جس کا دل مصص سے لگا ہوا ہے اس کو سایہ ملے گا چوتھا رجلان تحاب فی اللہ وہ آدمی جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پانچوہ رجل دعات و عمران پانچوہ وہ آدمی جس کو غلط کام کرنے کا موقع ملا اور وہ غلط کاری سے بچ جائیں تو یاد رکھو اس کو سایہ ملے گا پھر اسی طرح سے اور آدمی رجلن تصدقہ بصدقہ وہ انسان جللہ کے راستے میں چھپا کر صدقہ و قیرات کرتا ہے پھر اسی طرح سے وہ آدمی جللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہے تنہائی میں یاد کر کے اللہ تبرکتالہ کو رویا ہے ان ساتھ خوش نصیبوں کو اللہ تبرکتالہ قل قیامت کے میدان میں سایہ نصیب فرمائے گا اور دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا کل امرئم فی ذل صدقہ تھی ہر آدمی اس کے صدقہ کے سائے میں قیامت کے میدان میں ہوگا سایہ صدقہ سایہ بن کے آئے گا لہٰذا سایہ پانا چاہتے ہیں اللہ کا سایہ ملے گا اور اللہ والے بن جاؤ اور ان کاموں کو انجام دیا کرو پانی کہاں ملے گا نبی کے پاس چنانچہ سی بخاری مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوز قوسر میں تمہارا انتظار کروں گا تمہارے لئے انتظار میں رہوں گا تم آوگے جو میرے پاس آئے گا مجھ سے پی لے گا حوز قوسر جو ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور اس حدیث کو غور سے سنیں پیاسا سے پیاس سے بچنا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے ایسے بھی آئیں گے جو جن کو روت دیا جائے گا جبکہ میں ان کو پہچانوں گا یہ میری امت ہی ہے حضور کے آزاد چمک رہے ہیں نبی کہیں گے فرشتے سے ان کو کیوں روک رہے ہو فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ مَا بَعْدَكُ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے آنے کے بعد ان لوگوں نے سنت کے نام پہ کیسے کیسے بیدات و خرافات رائج کیے ہیں نبی کہیں گے اچھا یہ بیداتی لوگ ہیں سنت کے نام پہ بیدات و خرافات رائج کیے ہیں سحکن سحکن لے من غیر آبادی میرے بعد جس نے میری شریعت کو بدل دیا ہے یہاں سے ان کو گردن پہ ہاتھ رکھ کے دھکا مار مار کے بھگا دو پانی ملے گا نہیں بیداتیوں یاد رکھو بیدات انجام دینے والوں کو نبی سے پانی نصیب نہیں ہوگا اور شرک کرنے والوں کو اللہ سے سایہ نصیب نہیں ہوگا سایہ چاہیے اللہ سے ملے گا کام کیا کرنا میں انہیں بتا دیا پانی چاہیے نبی کے طریقے پر آجام سنت عمل پیرا ہو جاؤ اور ان نعمتوں کی قدر کرو حضرین اسی طرح سے جہنم اور دنیا کی حرارت سے بچنے کے لیے عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث اور سلف کا عمل دیکھو وہ زمزم کا پانی پیتے زمزم کا پانی یہ ماء زمزم لما شوری بالا بھائی حقیقی روایت ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیو وہ مقصد پورا ہو نبی نے فرمایا یہ ماء زمزم تعام تعم اور شفاء سقمن کہا کہ پانی کے لیے پینا بھی ہے کھانے کے لیے غزہ بھی ہے اور بیماروں کے لیے علاج بھی ہیں جو بھی مانگو تو زمزم پیتے اور دعا کرتے اللہ تو مجھے کل قیامت کے میدان میں بھی زمزم کا پانی نصف فرما اور یہ کہتے اللہ تو مجھے جہنم اور قیامت کے میدان کی حرارت سے محفوظ رکھ زمزم پیتے ہوئے ہم نے کبھی یہ دعا کیے ہیں دعا کرو دعا دواء دونوں کیا کرو گرمی سے بچنے کے لیے حاضرین اب آخر آئیے آئیے کیونکہ حرارت بہت ہے اور معذرت کے ساتھ میں آپ کے زیادہ وقت لے لیتا ہوں اس کے بعد ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے بر وقت خدبہ ختم کیا جائے گا انشاءاللہ دوسرا ٹکڑا ہے یہ شدت حرارت کے اسباب بتایا دوسرا خدبے کا موضوع یہ ہے کہ قلت بارہ کے اسباب کیا ہیں بارش نہ ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں یاد رکھی میرے بھائیو بارش نہ ہونے کے جو اسباب کا ایک ہے مختصرا میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کیے دیتا ہوں سب سے پہلی بات ایمان کی کمی ایمان کی کمی استقامت کی کمی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر یہ دنیا والے ایمان لے کر آئے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ اگر یہ ایمان بستی والے ایمان لے کر آئے تقویر پر ازگاری کی زندگی اختیار کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرْقَاتِ مِنَ السَّمَا آسمان کے برکتے میں کھول دوں گا آسمان کی برکتوں کو کھول دوں گا اُڈھیل دوں گا اگر آسمان کی برکتیں نہیں آ رہی ہیں تو یاد رکھیں ایمان اور تقوی کی کمی ہے ایمان اور تقوی کی کمی سے بارش نہیں ہوتی ہے دوسری بات استقامت صحیح راستے پر رہو غلط راہوں پر مت جاؤ اگر صحیح راستے پر رہو گے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا سورہ جن میں اللہ نے فرمایا اگر یہ دنیا والے صحیح طریقے پر اگر استقامت پر صحیح طریقے پر رہیں ہم ان کو بہترین پانی پلائیں گے بارش کے پانی سے ہم ان کو مال امال کریں گے تیسرا سبب تیسرا ہم سبب یہ ہے یاد رکھئے پانی اگر پانا چاہتے ہو تو اب استغفار کسرت سے کیا کرو سورہ نوم اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرُسْلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ کسرت سے تو اب استغفار کیا کرو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا محسنہ دل بارش سے اور لہلے آتے کھیتیوں سے تمہیں مال امال فرمائے گا آل و اولاد سے تمہیں مال امال فرمائے گا ہر چیز سے فائدہ پہنچائے گا شرط یہ ہے کہ تم تو اب استغفار کرو تو اب استغفار کرو حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ان کے جو شاگردانیں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک آدمی آیا کہا مجھے اولاد نہیں ہے کہ تو اب استغفار کرو اور ایک آدمی آیا کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو اب استغفار کرو اور ایک نے کہا تجارت اور کاروبار میں گھاٹا ہے کہ تو اب استغفار کرو اور ایک نے کہا کہ میرے زمین اور پیداوار فصلے نہیں ہیں کہ تو بستغفار کرو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے ہر چیز کا علاج تو بستغفار کہا انہوں نے آیت پر کے سنایا کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ نہیں کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ اِرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ ہر چیز کا فائدہ اس کے اندر پنہا ہے آخری بات بارش نہ ہونے کے اسباب میں سے انسان ایک دوسرے پر ظلم کریں ایک دوسرے کے حقوق کو دبائیں خاص طور سے کمزوروں کے مجبوروں کے حقوق کو دبایا چاہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالی بارش کو روک لیتا ہے بارش کو روک لیتا ہے یاد رکی میرے بھائیو وہ بہت مشہور و معروف حدیث ہیں اللہ کے رسول ابن ماجہ کی صحیح روایت ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا پانچ گناہیں ایسی ہیں اگر تم ان گناہوں پر ملوث ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف طرح کی عذابات میں دو چار فرمائے گا اور میں نے اس کو رمضان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا رمضان کے فجر کے درس میں ان میں سے ایک بات ہے وَلَمْ يَنْقُسُلْ مِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ اگر کسی قوم میں نابطول میں کمی بیشی ہے یعنی تجاروں تر کاروبار میں ایک دوسرے کو ٹھگائیں ایک دوسرے کے حقوق مارتے رہیں ایک دوسرے پر ظلم کریں حدیث میں آگے کے ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاطَ عَمْوَالِهِمْ اگر مال کے زکاة کو روک لیں غریب مجبور لاچار مجبوروں کے حق دبائیں اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے اور کہا لَوْلَ الْبَحَائِمْ اگر یہ چھوپائے نہ ہوتے ایک قطرہ بارش کا اللہ تعالیٰ تم کو نصیب نہ فرماتا اور دوسروں کے حق مارو ایک دوسرے کو دھوکہ دو کاروبار اور تجارت میں ایک دوسرے کو دھوکہ دو ظالم حکمرانوں کا ظلم ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین طرح کے عذابات تم پر نافذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر قاسالی کو نافذ کرتا ہے بارش نہیں ہوتی ہے بارش نہیں آتی قاسالی ہوتی ہے اور دوسرے اس کے بعد وَقِلَّةِ الْكَسْرَةِ الْمَعُونَةِ شِدَّةِ الْمَعُونَةِ یعنی مہنگائی کی مار مہنگائی کی مار وَجَوْرِ السُلْطَانِ اور بادشاہوں کا ظلم اور ظلم بڑھ جائیں کسی سرزمین پہ تو یاد رکھو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاباتہ ہے عذاباتہ ہے گناہوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے ظلم و سیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو حلاق کیا تبار برباد کیا اللہ نے فرمایا ہم ان بستیوں کو حلاق کیے تبار برباد کیے کب جب انہوں نے ظلم کیا اور ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں ظلم انسان کے جسم و جان پر بھی ہوتا ہے ظلم انسان کے مال پر بھی ہوتا ہے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیے مال ناجائز طریقے سے آپ نے لے لیا اور ظلم انسان کے عزت و عبرو پر بھی ہوتا ہے کسی کی عزت و عبرو کو نیلام کیا جا رہا ہے یاد رکھئے یہ تینوں طرح کے ظلم کو اللہ کے رسول نے ایک ہی حدیث میں بیان فرمایا حجت الودا کے موقع پر عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول نے خود باہر شاد فرماتے ہوئے فرمایا لوگوں تمہارے آپس میں اِنَّ اَمْوَالَكُمْ وَعَعَرَادَكُمْ اَوْ دِمَاعَكُمْ تمہارے مال تمہارے عزت و عبرو اور تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے آج کا دن حرام ہے آج کا مہینہ حرمت والا ہے یہ شہر حرمت والا ہے مکہ جیسے محترم ہے ذلہجہ کا مہینہ جیسے محترم ہے عرفہ کا دن جیسے محترم ہے آپس میں انسانوں یاد رکھو تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے کے لئے محترم ہے تمہارے عزت و عبرو ایک دوسرے کے لئے اسی قدر محترم ہے تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر محترم ہے جب انسان پر روحی زمین پر یہ تین طرح کے ظلم و زیادتی ہو تو یاد رکھو اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو روک لیتا ہے بارش کے پانی کو روک لیتا ہے اب کرنا کیا ہے بارش نہ ہونے کے اسباب ابھی آپ نے معلوم کر لیے ہیں اب کرنا کیا ہے اللہ کے طرف لوٹ کے آنا پلٹ کے آنا ہے پیغام سارے خدبے کا یہی ہے اللہ تعالیٰ نصر عن عام میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَامٍ مِّن قَبْلِكِ فَأَقَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ وَدَرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ فَلَوْ لَا إِذْ جَاعُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے امتوں میں رسولوں کو بھیجا ہوں اور ان کو ہم نے بہت سارے عذابات میں مبتلا کیا فَأَقَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَا وَدَرَّا لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ تاکہ یہ لوگ پلٹ کے آئیں لوٹ کے آئیں توب استغفار کریں اپنے ظلم سے باز آ جائیں گناہوں سے باز آ جائیں شرک و بدات و خرافات سے باز آ جائیں توحید والے بن جائیں سنتِ رسول کے شہدائی بن جائیں استقامت پر رہیں ظلم و زیادتی کو چھوڑیں گناہوں کو ترک کریں یاد رکھیے جب اس پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے نجات دے گا لیکن اللہ نے پھر فرمایا فَلَوْ لَا اِجَّعُمْ بَأْسُنَا تَبَرَّعُمْ جب ہمارا عذاب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا ان لوگوں نے رویا کیوں نہیں آوزاری کیوں نہیں کی گڑ گڑایا کیوں نہیں نبی صلاتِ استسقہ کے لئے نکلیں روتے ہوئیں آوزاری کرتے ہوئیں گڑ گڑاتے ہوئیں بار بار کیا کریں ایک بار نہیں بار بار صلاتِ استسقہ ادا کیا کریں کھلے میدان میں پرمیشن لے کر کیجئے تاکہ یہ دوسرے غائروں کو بھی پتا چلیں کہ ہم مسلمان دوسروں کے لئے ملک و وطن کے لئے مہربان ہیں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں سارے ملک کے لئے کہ بارش برسہ اللہ تعالیٰ تدرعو کیوں یہ لوگ آوزاری نہیں کیے ولیکن قصد قلوبہم انسان کے دل سخت ہو گئے ہیں وَسَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انسان کو شیطان نے ان کی بدعامالیوں کو پالش کر کے دکھایا تمہارا قصر نہیں ہے اصل میں ایسا ہے وہ ایسا ہے موسم کی تبدیلی یہ ہے وہ ہے ظاہری اسباب کو ڈھونڈ کے حقیقی اسباب سے دور کرتے ہیں یاد رکھی اس سے آپ کو نقصان ہوگا اسی لئے ہمیں چاہیے آوزاری کرتے ہوئے بارگاہِ الٰہی میں لاٹ کے آئیں دعا کیجئے رب العالمین سے سب سے پہلے اللہ ہم اسقنا اللہ ہم اسقنا اللہ ہم آغفنا اللہ ہم آغفنا اللہ تبارانِ رحمت ہم پر فرما دیں اللہ ہم گنے گار ہیں پاپی تاپی ہیں اللہ ہم توبستگفار کرتے ہیں تیرے بارگاہ میں اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے توبستگفار کو قبول فرما کے بارش برسا اللہ بارش برسا اللہ اور شدتِ حرارت اور تمازت کو اللہ تو ختم فرما اللہ تعالی تے تُس سے ہی آسرا ہے تُس سے ہی امید ہے اللہ تعالی تو ہم سے ہم پر بارش برسا اللہ تبارک تعالی تم ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ تبارک تعالی جب تک دنیا میں رکھنا ایمان امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لئے راستہ نکال دینا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسار روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا بے اولاد کو اولاد کا سہرہ دے دینا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک ارسالے بنا دینا الہال آلامین جو کچھ دنیا میں مانگ سے رہ گیا اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمیں نصیب فرمانا اللہ یہاں موجود مرد و خواتین کی دلوں کی جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرمانا اللہ قیامت کی پہلی منزل قبر کی سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا کلحشر کے میدان میں ہمیں سایہ نصیب فرمانا اور اس جیسے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمانا الہال آلامین اور پانی نصیب فرمانا نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر سے پینہ نصیب فرمانا اور چنت الفرداؤس کے علی اللہ علی میں ہمیں جگہ انعید فرمانا آمین و آخرتہ الحمدللہ رب العالمین